اوزب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علی حدیتی طیبین الطاہرین و لعن الدائم لا عادائم لا قیام یوم الدین ہماری گفتگو سور بقرہ کی آیات 35, 36, 37, 38, 39 ان کے زیر میں چل رہی تھی اور اس پورے قسم میں اس پورے واقعے میں ہماری گفتگو ہماری گفتگو سور بقرہ کی ان آیات کے زیر میں چل رہی تھی 36, 37, 38, 39 اور اس میں حضرت آدم کے اس قصے کو بیان کیا گیا جو قرآن میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے اور تقریباً اس زیر میں جو گفتگو تھی وہ ہم نے اس کو جو ممکنہ گفتگو تھی ان آیات کے زیر میں کہ پانچ آیتیں بیان ہوئیں ایک روایت پڑھنے کا وعدہ کیا تھا اس روایت کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور باقی تقریباً تقریباً جو وہ باتیں جو اہم باتیں تھی وہ بیان کر دی اور اور اس روایت کے ریل میں جو تقریباً گفتگو تھی وہ بھی ممکنہ گفتگو بیان ہو گئی اس سے بھی ایک روایت آپ کی خطبت میں بیان کر دوں میں امام سادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم نے فَنَطَرَ اِلَى مَنْزِلَةِ اِلَى مَنْزِلَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علی وآلہ وعیدین وفاطمہ والحسن والحسن والعائمہ بعدہم فَوَجَدَ اَشْرَفَ مَنَازِلَ اَهْلِ جَنَّةِ کہ جب حضرت مطادد روایات اس مفہوم کی بہت سے بے ظاہر موجود ہیں اور مفہوم اس قسم کا پہلے بھی ایک روایت جو بیان کی تھی وہ بھی تکمر اسی مفہوم کی تھی کہ جب حضرت آدم نے منزلت محمد وعید محمد علی مسلم کو اور آئمہ اتھار علی مسلم کے مقام کو دیکھا اس عالی ترین منزل کو فَقَالَ تو حضرت حووہ اور حضرت آدم نے کہا کہ یا رب بنا لیمان حاضر منزلہ خدا یہ یہ منزل اب کس کی ہے فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَا لَهُ جَلَّ جَلَا لُهُ اِرْفَعَرُو سَكُمَ اِلَا سَاقِ عَرْشِ تم دونوں اپنے سر کو بلند کرو اور ارش کے نیچے دیکھو فَرَفَعَرُو سَهُمَا فَقَجَدَ اِذْمَ محمدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وَعَلِيٍ وَفَاتٍ وَالْحَسْنِ 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 وَالْعَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمُ السَّلَامِ مَكْتُوبًا عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ بِنُورِ مِن نُورِ الْجِبَالِ جَلَّ جَلَا لُهُ تو ایک مرتبہ جب انہوں نے اپنے سر کو بلند کیا دونوں نے دیکھا کہ محمد و آل محمد علی مسلم کے نام جو وہ ارش کے نیچے لکھے ہوئے ہیں خدا وند مطال کے نور کے ذریعے سے خدا وند مطال کے نور کے ذریعے سے یہ نام لکھے ہوئے ہیں فَقَالَ يَا رَبَّنَ مَا اَقْرَمَ حَذِي الْمَنْزِلَ عَلَيْكَ کہ یہ کتنی عظیم منزلت ہے تیرے نزدیک وَمَا أَحَبُّهُمْ عَلَيْكَ وَمَا أَشْرَفُهُمْ لَدَيْكَ کہ تیرے نزدیک یہ کتنے محبوب ہیں اور کیا مقامت ہے نزدیک تو خدا وند مطال کے ذریعے سے فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خدا وند مطال کہتا ہے کہ لَوْلَا هُمْ مَا خَلَقْتُهْكُمَا هَا أَوْلَائِ اب اس قسم کی مفہوم کی روایت کئی ساری روایت موجود ہیں کہ لَوْلَا هُمْ مَا خَلَقْتُهْكُمَا هَا أَوْلَا اِخَذَنَةُ عِلْمِي وَأُمَنَائِ عَلَصِرِّ کہ یہ اگر نہ ہوتے تو میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا اور یہ میرے علم کے مخزن ہیں میرے راز کے امانتدار ہیں اِيَّاكُمَا أَنْتَنْظُرَ إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ الْحَسَدِ وَتَتَمَنَّيَا مَنْزِلَتَهُمْ عِنْدِ ہر جز بہر جز ان کو حسد کی نگاہوں سے مت دیکھنا اور ان کی منزلت کی تمنا بھی نہ کرنا وَمَحَلَّهُمْ مِنْ قَرَامَتِ اور ان کے مقام کی تمنا نہ کرنا جو میرے نزدیک ان کا مقام ہے اگر ایسا کیا تو تم میری نئی اور میری عسیان میں داخل ہو جاؤ گے فَتَكُونَ مِنَا وَعَالِمِينَ اور تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے فَقَالَ رَبَّنَا وَمَنِزْوَالِمُونَ کہا کہ خدایہ ان دنوں نے کہا حضرت حووہ حضرت عادم نے کہا کہ کون ہے ظالم تو خدا نے متحق کہتا ہے اَلْمُدْعُونَ لِمَنْزِلَتِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ کہ جو ان کے منزلت کے دعوے دار ہیں جو یہ صاحبِ ولایت ہیں محمد وعالِ محمد علیہ السلام جو بھی ان کے مقام اور منزلت کے دعوے دار ہیں وہ ظلم کرنے والے وہ ظالمین لوگ ہیں قَالَ رَبَّنَا فَأَرِنَا مَنَازِلَ ظَالِمِهِمْ فِي نَارِكَ حَتَّ نَرَانَا نَرَحَكَمَا رَائِنَا مَنْزِلَكُمْ فِي جَنَّتِكْ پھر حضرت عادم حضرت حووہ نے کہا کہ خدایہ ہمیں ان کی منزلت جو ان کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں ان کی منزلت بتا کہ ان کا جہنم میں کیا ٹھیکانا ہے تو خدا وعالِ مطال نے حتی فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَلَى الْنَارَا تو خدا وعالِ مطال نے ایک مدد جہنم کو حکم دیا فَأَبْرَزَ جَمِعَ مَاقِیَا مِنْ الْاَلْوَانِ نِكَالِ وَالْعَذَابِ تو ایک مرتبہ جو وہ جہنم نے اپنی تمام عذاب کو ظاہر کیا خدا وعالِ مطال نے کہا مَقَانُوا ظَالِمِ لَهُمُ دِعِهِمْ لِمَنزِلِتِهِمْ فِي اَسْفَلِ تَعْرَقِ مِنَا خلا صحیح ہے کہ پھر اس طریقے سے خدا وعالِ مطال نے جو بھی ظالم ہیں جو انہوں نے ان کے مقام کا دعویٰ کیا ان کے مقام کا دعویٰ کیا یعنی سو جو کریں محمد وعالِ محمد کا مقام کا دعویٰ کرنا انبیاء کے لئے مجاز نہیں ہے عوثیاء کے لئے مجاز نہیں ہے تو کون کس طرح ممکن ہے کہ غیرِ آئیم آئی ان کے مقام اور منزلت کا دعویٰ کر سکتا ہے خوب پس یہ ایک روایت جو بیان کرنا ایک مقصود تھی حالانکہ یہ ایک روایت ڈائریکلی جو ہمارے اس سے مربوط نہیں تھی لیکن بہرحال خوب اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی عیسیٰ لذکرون نعمتی اللتی انعمتو علیکم وعوفو بے اہدی اوفی بے اہدیکم وَإِيَّایَا فَرْحَبُونَ وَآمِنُوا بِمَاً زَلْتُوا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِهِ سَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّایَا فَتَّقُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلُ وَتَتْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلِمُونَ یعنی 40, 41, 42, 43, 44 یہ پانچ آیات بظاہر جو وہ بنی اسرائیل سے یہ آیات مخاطب ہیں بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں بنی اسرائیل خوب توجہ کریں بنی اسرائیل کے قرآن میں کئی مقامات پر جو ہے وہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا اور بقول علامہ طبع طبعی کے تقریبا سو آیات کے لگ بگ جس میں مجموعی طور پر ان کے واقعات کو ان کے قصے کو ان سے متعلق آیات بیان ہوئی ہیں جس میں مختلف قصے بیان ہوئے ہیں انہوں نے اشارہ کیا کہ بارہ قصے ان سے متعلق بارہ واقعات ان سے متعلق جو ہے وہ بنی اسرائیل سے متعلق قرآن میں بیان ہوئے ہیں مثلا جیسے فیرون سے نجات دینا اس طرح کے سمندر سے ان کے لئے راستے کھلیں فیرون کو اور اس کی قوم کو اس کی لشکر کو غرق کرنا آسمان سے جو ہے وہ مائدہ کا یعنی دسترخان کا ناظر ہونا اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ گوسالہ پرستی کی اور حضرت موسیٰ نے حکم دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دو اور اس سے ان کو نکالا نجات دی اور اس حکم کو واپس لیا اور جو ہے وہ وہ چاہے وہ ستر لوگ کے جو کوہ تور پر خدا کو دیکھنے آئے تھے اور سارے سب کے سب نابود ہو گئے یہ سارے وہ واقعات ہیں کہ جو مختلف قرآن کے قرآن کی آیات میں بنی اسرائیل سے متعلق ذکر کیے گئے بنی اسرائیل بنی اسرائیل یہ حضرت ابراہیم توجہ کریں حضرت ابراہیم کے دو فرزن تھے حضرت ابراہیم کے دو فرزن تھے ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت ابراہیم سارے حضرت اسماعیل یہ دو فرزن تھے حضرت اسحاق کے ایک فرزن کا نام تھا حضرت یعقوب حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے یعنی حضرت ابراہیم کی نسل دو انبیاء سے چلی ہیں ایک توجہ کیجئے گا حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق کے ذریعے سے ایک نسل چلی اور ایک حضرت اسماعیل سے نسل چلی توجہ کیا آپ نے حضرت اسحاق جو جناب سارا سے تھے اور جناب اسماعیل جو جناب حاجرہ سے تھے جناب حاجرہ کنیز تھی اور جناب سارا کنیز نہیں تھی تو حضرت ابراہیم کے دو فرزن تھے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل حضرت اسحاق کے فرزن تھے حضرت یعقوب اسرائیل جناب یعقوب کا نام ہے حضرت یعقوب کا نام جو مفسرین نے بیان کیا اور تاریخ میں موجود ہے کہ حضرت یعقوب کا نام ہے اسرائیل اسرائیل کا لفظی معنی ہے عبداللہ مختلف معنی ہے بعض نے قوت اور قدر اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے ایل جو آخر میں ہے ایل اسرائیل جبرائیل اسرائیل اسرافیل یہ جو آخر میں ایل ہیں اس ایل کا مطلب اللہ عبرانی زبان میں ایل کا مطلب اللہ ہے لہذا اب یہاں پر فوقحہ سے کستفتہ کرنے والا ہے کہ جناب جبرائیل جناب اسرائیل جناب اسرافیل اور حتی اسرائیل کو آیا بغیر بزوکت چھو سکتے یا نہیں چھو سکتے ہیں خب یہ ایک فقی سوال ہے کیونکہ مفسرین نے یہ بیان کیا کہ یہ اسرائیل دو لفظوں سے مرکب ہے عبداللہ یا قدرت اللہ اب اسرا کا کیا معنی ہے عبرانی زبان میں دو معنی بیان ہوئے ہیں مفسرین کی طرف مفسرین کی نظی کہ عبد کے معنی ہے ایک یا قوت و قدرت کے معنی ہے دو یہ دو معنوں میں اسرا کے معنی ہے لیکن عیل مفسرین بیان کرتے کہ اللہ کے معنی میں ہیں خب اگر جو وہ صحیح محتبر روایت سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ عیل اللہ کے معنی میں ہے تو یہ جناب اسرائیل اسرافیل اسرائیل یہ سب کو جو وہ بغیر بزوکت چھونا جائز نہیں ہونا چاہیے اگر محتبر روایت سے یہ بات ثابت ہو جائے اللہ آئیہ مفسرین نے یہ بات ضرور بیان کی ہے اسرائیل جناب یاکوب کا نام تھا اسرائیل جناب یاکوب کا نام ہے بنی اسرائیل اس در حقیقت بنی کا مطلب کیا ہوتا ہے بنی کا مطلب ہوتا ہے اولاد بیٹے اسرائیل کے بیٹے یعنی حضرت یاکوب کے بیٹے تو لفظی معنی تو بنی اسرائیل کے حضرت یاکوب کے بیٹے بنتے ہیں حضرت یاکوب کے بیٹے بنتے ہیں لیکن جو ہے وہ یہ بنی اسرائیل اب ایک قوم کا نام ہو گیا کون سی قوم وہ قوم کے جو پہلے حضرت موسیٰ آئے اس قوم میں حضرت موسیٰ کی جو قوم تھی وہ بنی اسرائیل کی نام سے مشہور تھی بنی اسرائیل کی نام سے مشہور تھی پھر انہی بنی اسرائیل میں اب یہ خود ایک تحقیقی طلب نکتہ ہے کہ کتنے انبیاء آئیں ظاہران اگر میں اجتماع نہ کروں تو شاید ہزاروں میں انبیاء بنی اسرائیل میں نازل ہوئے اور قرآن میں بنی اسرائیل سے متعلق بہت ساری آیات نازل ہوئی ہیں ان کی اوپر ہونے والے احسانات ان کی اوپر ہونے والے احسانات اور جو انہوں نے نافرمانیاں کی جو ان سے وعدے کی جو خدا وندہ مطالل نے ان کو مقامات اور منزلت اتا کی ممکن ہے بعض آئی آر کی طرف جو مقامات اور منزلت اتا کی خدا وندہ مطالل نے قرآن میں جا بجا اس کو جو وہ بیان کیا گیا ہے تو پہلے حضرت موسیٰ جس قوم میں نازل ہوئے بنی اسرائیل کے قوم تھی یعنی یہ توجہ کریں کہ حضرت یعقوب حضرت یعقوب کے وہ گیارہ فرزن جس کا سورہ یوسف میں تذکیرہ ہوا ہے یہ سب جو بنی اسرائیل ہیں اور انہی بنی اسرائیل یعنی انہی کی اولاد سے یعنی حضرت یعقوب کی اولاد سے ہی بہتہ بے ظاہر حضرت موسیٰ بھی آئے اور حضرت عیسیٰ بھی آئے لہذا یہ سلسلہ تھا حضرت یعقوب سے یعنی حضرت عیسیٰ حضرت یعقوب اور یہ سلسلہ وہاں سے چلا حضرت عیسیٰ سے یہ حضرت عیسیٰ کے یہ سلسلہ چلا کہ حضرت عیسیٰ کے فرزن حضرت یعقوب ہوئے میرے کے بات واضح ہو گئے ہوگی اور دوسرے فرزن جناب اسمائیل علیہ السلام جناب اسمائیل ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ جناب اسمائیل سے آئے ہیں جناب اسمائیل کی نسل سے ہیں تو جو فرمایا آپ نے حضرت عیسیٰ کی اولاد سے نہیں ہے حضرت موسیٰ کی اولاد سے نہیں ہے حضرت یعقوب حضرت عیسیٰ کی اولاد سے نہیں ہے رسول قدر صلی اللہ علیہ وآلہ بلکہ جناب اسمائیل سے ہیں پس بنی اسرائیل میں دو مذہب اہم ترین مذہب تھے ایک یہودی اور ایک عیسائی کہ یہودی حضرت موسیٰ کے فالوور پھر انہی میں حضرت عیسیٰ مبعوض ہوئے تو بعض یہودی یہودیت پر رہے اور بعض یہودی عیسائی ہو گئے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عیسائی ہے وہ حضرت موسیٰ کی نبوت کو ضرور مانے گا تو جو کہ اب نے وہ یہودی سے اب اس زمانے میں یہودی سے عیسائی ہوئے اب آج کا جو عیسائی ہے وہ ڈائیکٹ حضرت عیسیٰ کو بھی مانتا ہے حضرت موسیٰ کو بھی لابد مانے گا حتماً ماننا پڑے گا اسے لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت اسمائیل کے نسل سے جو ہے وہ حضرت اسمائیل کی نسل سے ہے لہٰذا خداون مطال یہ سور بقرہ آیت نمبر چاریس میں پہلی مرتبہ اب ظاہری قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلی مرتبہ جو بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے فرزند اب یہ ایک قوم ہو گئی ہے ولو چاہے وہ حضرت یعقوب کے اولاد سے نہ ہو لیکن یہ ایک علم ہو گیا ہے ایک نام پڑ گیا ہے ایک قوم کا کہ جو حضرت عیسیٰ کے اور حضرت موسیٰ یعنی یہودی اور عیسیٰ ہیں قرآن انہیں بنی اسرائیل سے تعبیر کرتا ہے یعنی قرآن جب بنی اسرائیل سے تعبیر کرے تو بحسب ظاہر یہ یہودی اور عیسیٰ دونوں کو جو وہ شامل کرتے ہیں یہ آیت پس یہ آیت کیا ہے یہ آیت در حقیقت جو ہے وہ پہلے میں اس کا ظاہری تھا پہلے ہم اس کا قرآن کی اس آیت کو دیکھ لیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر چالیس یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹوں اذکرو نعمتی اللہتی انعمتو علیکم یاد کرو میری نعمتوں کو اللہتی وہ نعمتیں اللہتی وہ اللہتی یعنی وہ وہ اب وہ جو بھی اس سے پہلے ذکر ہوائی ہے وہ کا اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے اس پر ڈیپینڈ کرے گا معنی کس طرح کریں گے وہ کا اشارہ جا رہا ہے نعمتی کی طرف اللہتی اللہتی اللہذی اللہذینا یہ سب وہ کے معنوں میں آتا ہے اللہتی اور اللہذی سنگولر ہے اللہذینا پلورل ہے خب یا بنی اسرائیل اچھا یہاں پر توجہ کیجئے گا یہ یا بنی اسرائیل اچھا قرآن میں خود بنی اسرائیل مختلف زمانے کے بنی اسرائیل سے مخاطب ہے ممکن ہے کبھی حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہوں کبھی حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہوں جب حضرت موسیٰ اگر مخاطب ہو رہے ہیں تو اپنے زمانے کے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو رہے ہیں جب حضرت عیسیٰ مقاطب ہوتے ہیں تو اپنے زمانے کے بنی اسرائیل سے مقاطب ہیں یہ آیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ مقاطب ہے توجہ کیا آپ نے یعنی قرآن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ قرآن کی زبانی رسول کے زمانے میں یعنی جب رسول مبعوث ہوئے رسول مبعوث ہوئے تو اس زمانے کے جو بنی اسرائیل تھے یعنی یہودی اور عیسائی یہ ان سے مقاطب ہیں توجہ فرمائے آپ نے یعنی بنی اسرائیل اذ کرو اذ کرو پلورل ہے یاد کرو ذکر توجہ کرنے ذکر کا مانا کیا ہوتا ہے ذکر تو ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ اللہ وآلہ اللہ یہ سب ذکر خدا ہے ذکر کے لفظی وہانا ہوتا ہے یاد کرنا یاد کرنا یاد کرنا یہ اصل ذکر ہے یعنی اگر میں بغیر یاد یعنی اللہ میرے ذہن میں نہ ہو سبحان اللہ وآلہ اللہ الحمدللہ پڑھو تو اس کو مجازن ذکر کہا جائے گا اب یہ مجاز شائع ہے اور بعید نہیں کہ جب روایت میں آگئے یہ ذکر پڑھو یہ ذکر پڑھو تو اس سے مراد یہ الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرو لیکن بہرحال لفظی معنی ہوتا ہے اس کو یاد کرو تو یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکرو یاد کرو نعمتی نعمت نعمت کو کہتے ہیں جو اس کے آخر میں یا آئی ہے یا لگی ہے نعمتی یعنی میری نعمت کو یاد کرو جو میری نعمت نازل ہوئی ہے جو میری نعمت ہے اس کو یاد کرو کونسی نعمت اللہ کی انعمت علیکم جو میں نے تم پر نعمتیں نازل کی ہیں اب خب انٹرسنگ کام ہے یہ لیکن بہت ہی نہیں معلوم کی مجھے کہ یہ چونکہ مجھے ظاہر کوئی فیڈویک پرسج نہیں ملتا ہے لہذا میں گروپ میں آیات قرآنی تو ڈال دیتا ہوں نہیں معلوم کی کون کتنا اس کو فالو کرتا ہے اور یعنی یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یعنی آپ لوگ یقین ہی تو وہ فالو کرتے ہوں گے لیکن میری اقترامیں نہیں ہیں لہذا مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات ہے کہ کتنا کس حد تک جو وہ میں اس پہ شیئر کروں اللہ آئی حال تو اب یہ جو ایک ایک کام ہے کہ سورہ یعنی پورے قرآن میں بنی اسرائیل سے متعلق جتنی آیات ہیں بہت بڑا کام ہے یہ یعنی حتیٰ شاہر اس کے پر ایک کتاب لکھی جا سکے ایک کتاب لکھی جا سکے کہ بنی اسرائیل اب چند چیزیں خود اس آیات میں اس آیت میں بیان ہوئی ہے دو چیزیں اس آیت میں بیان ہوئی ہے ایک یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں اللہ کی نعمتیں جو قرآن میں بنی اسرائیل پر ناظر ہوئی ہیں بیان ہوئی ہیں معذرت کے ساتھ قرآن میں جن نعمتو کا تذکیرہ ہوا ہے کہ جو خدا ونی مطال نے بنی اسرائیل پر نازل کی ہیں قرآن میں کون کون سی ایسی آیات ہیں یہ ایک باقیادہ کام ہے ایک کام ہے جس کو انجام دیا جائے ممکن ہے ایک حضر کر سکتے ہم لیکن نہیں معلوم کہ اس پر آیا دلچسپی ہے یا نہیں ہے تو بہرحال یہ ایک اس آیت میں بنی اسرائیل کا ایک یہ اشارہ کیا گیا کیا اشارہ کیا گیا کہ وہ نعمتیں جو ہم نے نازل کی ہیں اچھا یہاں پر آپ کی خط میں یہ بات ارز کر دوں ویسے تو اب توجہ کریں کہ ویسے تو میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں توجہ کریں قرآن سمجھنے کے لئے کہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن سارے کے سارے جوزیات کو بیان کریں یہ میں نے کئی مرتبہ یہ اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کیا اشارہ کیا ہے کہ مثلا جو حضرت آدم اور خدا اور پرشتوں کے درمیان جو مقالمہ ہیں وہ ضروری کہ خدا انمطال نے سارا کا سارا اور ظاہر واضح ہے چونکہ یہ تو ایک طویل قصہ ہے خدا نے چند آیات میں اس کو بیان کیا تو یہ ضروری نہیں کہ سارے کے سارے واقعات اور سارے کے ساری چیزیں بلکہ جو خدا منمطال نے ضروری سمجھی وہ بیان کی ہمارے لئے اب یہاں پر توجہ کریں کیونکہ بنی اسرائیل یہ توجہ کیجئے گا ممکن ہم یہاں پر یہ ایک استفادہ کریں کہ کیونکہ بنی اسرائیل قرآن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے بنی اسرائیل سے مخاطب ہے خب اب ان کو تو نہیں معلوم ہے اب یہاں پر میرے ذہن میں ایک بات آئی پھر اسی کا ایک جواب بھی آ گیا کہ یہ میں یہ کہنے چاہ رہا تھا کہ شاید بنی اسرائیل کی ساری کی ساری نعمتوں کو قرآن میں بیان کیا ہو لیکن نہیں ضروری نہیں ہے بلکہ چونکہ یہودی اور عیسائی جو کتاب پڑھا کرتے تھے ظاہر قرآن یقینی طب انہوں نے قرآن بالخصوص جو ان کی علماء ہیں انہوں نے قرآن کو دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا لیکن بنیادی طور پر طورت و انجیل میں ممکن ہے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو کہ خدا ون مطال نے بنی اسرائیل کے اوپر کن جن نعمتوں کو تذکیرہ کیا لہٰذا ممکن ہے یعنی جب تک روایت مطورہ اور صحیحہ نہ آئے بنی اسرائیل پر آنے والی نعمتوں کا تذکیرہ کیا ہو نہیں ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے بات کا تذکیرہ کیا ہو توجہ کیا آپ لوگوں نے ضروری نہیں کہ ساری ساری نعمتوں کا تذکیرہ کیا ہو چلنے میں کہہ رہا ہوں کہ معلوم نہیں ہے ہمیں جو کہتا ہے کہ کیا ہے وہ دلیل لے کر آئے مجھ سے کوئی دلیل نہ پوچھے کہ آپ کیسے ڈینائی کر رہے ہیں میں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ جہالت کا اعتراف کر رہا ہوں معلوم نہیں ہے کہ ساری کی ساری نعمتیں جو بنی اسرائیل پر خدا نے نازل کی ہے حضرت موسیٰ کے ضمانے سے لے کر آج تک یہ ساری کی ساری قرآن میں موجود ہوں آج تک سے مراد نہ کہ آج تک یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے ضمانے میں کیونکہ اس کے بعد بنی اسرائیل جو وہ فقط ان کو تنبی کی گئی ان کو ڈر آیا گیا ان کو دھمکایا گیا کہ کیوں رسول پر تم ایمان نہیں لے کر آئے تو بنی اسرائیل جو رسول کے زمانے یا اس سے پہلے کے زمانے میں تھے جو حضرت عیسیٰ کے بعد بنی اسرائیل تھے جو یہودی اور عیسائی معلوم نہیں ان کے اوپر کوئی خاص نعمتیں نازل کی گئی ہو میں نعمتیں نازل ہوئی حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کے زمانے میں اس مجموعی طور پر زمانے میں نازل ہوئی ہے تو توجہ کریں اس آیت میں دو امپورٹن پوائنٹس ہیں ایک وہ نعمتیں جو خدا نے متعلنے نازل کی اب اس کو بیٹھ کر قرآن سے ان نعمتوں کا تذکرہ نعمتوں کو نکالا جائے کہ کن کن نعمتوں کو قرآن نے بنی اسرائیل والوں کے لئے اپنی نعمتوں کا نازل کیا یہ ایک مسئلہ ہے اور دوسرا جو اس آیت میں بیان ہوا وہ ہے اہد 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 یعنی وعدہ یعنی اس آیت سے توجہ کریں میں وہ آیت کا ٹکڑا پڑھتا ہوں یا بنی اسرائیل اذکرو یاد کرو نعمتی اللتی میری نعمت کو اللتی وہ نعمت کیا انعمتو علیکم جس نعمت کو میں نے تمہارے اوپر نازل کیا اب جو تھوڑی بہت عدبیات پڑھنا چاہتے ہیں عدبیات جانا چاہتے ہیں یہ اصل میں آیت یوں ہیں اللتی انعمتو ہا دو چشمی ہے علف انعمتو ہا علیکم یہ ہونا چاہیے یہ آیت لیکن ہے علف ہا یہ حضب ہو گیا ہے یہ اس طریقے سے کلام میں حضب کر دیا جاتا ہے تو اصل میں یہ انعمتو ہا علیکم نہیں کہ قرآن نے نازل کیا تھا بعد میں ڈیلیٹ ہو گیا نہیں عام طور پر عربی زبان میں اس قسم کی جو ضمیریں ہوا کرتی ہے اشارے ہوا کرتے ہیں یہ حضب ہو جاتے ہیں ورنہ ٹیکنیکل یہ عبارت ہے انعمتو ہا علیکم یعنی وہ نعمتیں جو ہم نے نعمتیں کی نعمتیں نازل کی علیکم تم لوگوں کے اوپر علیہ یہ حال ایک نقطہ دوسرا نقطہ کیا ہے اچھا اسکرو آرڈر ہے یاد کرو وعوفو یہ بھی آرڈر ہے اوفو یعنی وفا کرو بے آہدی میرے وعدے کو توجہ کیجئے گا میرے وعدے کو وفا کرو اچھا وعدہ کے لئے مختلف الفاظ ہے اگر مجھے یاد رہا تو اگلی دفعہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ وعدے کے لئے کون کون سے لفظ استعمال ہوتے ہیں دو لفظ فرحال میرے ذہن میں ہیں ایک میساق میساق سورہ علی عمران کے آیت نمبر ایسی ون میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے بنی اسرائیل کے لئے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيينَ اب نہیں مانوں کہ یہ بنی اسرائیل کے لئے ہے یا نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے لئے نہیں ہے یہ یہ تو انبیاء سے ہے لیکن وہاں پر میساق کا لفظہ ہے میساق میم یہ سے سواولہ سے علف قاف میساق میساق یعنی وعدہ اہد اہد ہم لیتے ہیں کسی سے وعدہ لیتے ہیں کسی سے اہد لیتے ہیں کسی سے میساق لیتے ہیں تو یہ جو آیت ہے ابھی فلاش جو ہماری مورید بحث گفتگو ہے سورہ بخرہ کے آیت نمبر چالیس اوفو آرڈر ہے یعنی وفا کرو کسی سے اس کو وفا کرو بے اہدی میرے اہد کو میرے میساق کو میں نے جو تم سے وعدہ کیا ہے اس کو وفا کرو کہ نتیجے میں کیا کہ ہوگا اوفی بے اہدیگم تو میں تمہارے ساتھ جو میں نے تم سے وعدہ کیا وہ میں پورا کروں گا اب امپورٹن کام کیا ہے کہ پورے قرآن سے اس وعدے کو نکالا جائے کہ قرآن نے کہاں کا بنی اسرائیل سے وعدے لیے ہیں اہد لیا ہے فلاش میرے سامنے ایک آیت ہے وہ آیت میں آپ کی سندھ میں بیان کروں سورہ آراف سورہ آراف کی آیت نمبر 156 سورہ آراف کی آیت نمبر 156 یہ جو ہے وہ اس میں جو وہ وعدے کو بیان کیا ہے توجہ کریں یہ آیت ایک سکنڈ اجازت دیں سورہ آراف کی آیت نمبر 155 156 اور 157 یہ تین آیتیں ہیں انشاءاللہ میں گروپ میں یہ تین آیتیں شیئر کروں گا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِنَ رَجُلًا لِمِقَاتِنَا جی ایک اور وعدے کے لئے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے مِقَات وعدے کے لئے تین لفظ ہو گئے مِسَاق اہد اور مِقَات یہ مِقَات بھی وعدے کے لئے استعمال ہوتا ہے قرآن میں ہوا ہے اب دیکھنا پڑھے گا کہ لفظ وعدہ بھی استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے وعد بیدنی کی ہوا ہو وعد و وعد دیکھنا پڑھے گا کہ آیا وعدے کے روٹ ورس کے ساتھ آیا وعدے کا لفظ استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے وعد درانے والے وعدے کے لئے ہوتا ہے وعدہ اگر خالی آئے تو جنرل وعدہ وعد اچھا وعد جو عام طور پر آتا ہے وہ درانے کے لئے آتا ہے دھمکی دینے کے لئے وعدہ خوشخبری دینے کے لئے وعدہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ وعدہ عربی میں اس معنی کے لئے ظاہرن استعمال نہیں ہوتا ہے ہم جو اردو میں وعدہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن جو اردو میں ہم وعدہ استعمال کرتے ہیں اس کے لئے عربی میں تین الفاظ مقاق میساق اور احد احد جس کو ہم اس میں کہتے ہیں احد اب توجہ کریں وقت آرہ موسیٰ اب یہ سورہ آراف جو ساتوہ سورہ ہے قرآن کا ساتوہ سورہ ہے اس میں 155, 156 اور 157 یہ تین سوروں تین آیتوں میں بیان کیا ہے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم میں سے ستر لوگوں کو سیونٹی لوگوں کو انتخاب کیا لِمِ قَاتِنَا ہمارے وعدے کے لئے پھر وہاں پہ پورا سلسلہ ہوا پھر آیت نمبر 157 پہ آ جائے اللَّذِينَ وہ لوگ چونکہ یہ بنی اسرائیل اس میں لفظ مزے کی بات یہ کہ اس میں لفظ بنی اسرائیل نہیں آیا ہے یعنی یہ ایسا نہیں کہ قرآن میں ہم سرچ کرتے سب بنی اسرائیل کو تو سارے جو ہمارے سامنے بنی اسرائیل کی سارے واقعات آ جائیں گے نہیں اس میں وقتارہ موسیٰ قومہو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم میں سے ستر لوگوں کو انتخاب کیا حضرت موسیٰ کی قوم کون تھی قوم تھی بنی اسرائیل کی قوم تھی تو اب یہاں پر قومہو کا لفظ آیا ہے لیکن بنی اسرائیل کا لفظ نہیں آیا ہے اللہ آئیہ حال اس قوم کے بارے میں بیان ہوا سا اکتبوہا 156 آیت نمبر 156 سے سٹارٹ ہو رہا ہے سا اکتبوہا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَا قرآن کہتا ہے کہ میں انقریب لکھ دوں گا لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے تخویہ سیار کیا زکاة ادا کی اور ہماری آیات پر ایمان لانے والے ہیں صحیح یہ ہوگی 156 اصل یہاں ہے 157 اللَّذِينَ یہ بنی اسرائیل لفظ بنی اسرائیل نہیں آیا ہے لیکن یہ بنی اسرائیل جو لوگ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ جو رسولِ نَبِيِّ الْأُمِّيِّ کا اتباع کرتے ہیں ان کے لئے میری رحمت ہے اصل میں یوں ہے اصل میں یہ آیت پوری پڑھی جائے تین آیتیں ہیں کہ میں اس کو زیادہ ہی اس آیت کو نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا اب چلیں میں اس کا گلدی سے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں آیت نمبر 155 سے سٹارٹ کرتا ہوں اور موسیٰ علیہ السلام نے اب ہمارے وعدے کے لئے اپنی قوم کے ستر افراد کا انتخاب کیا پھر اس کے بعد جب ایک جھٹکے نے انہیں اپنے لپیٹ میں لے لیا اور سارے کی سارے ہلاک ہو گئے تو کہنے لگے یعنی ان کی قوم نے کہا کہ پروردگار تو چاہتا تو انہیں پہلے ہی ہلاک کر دیتا کہ حرکت کی بنا پر ہمیں بھی ہلاک کر دے گا یہ تو صرف تیرا امتحان ہے جس سے جس سے جس کو چاہتا ہے گمرائی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے تو ہمارا ولیہ ہمیں معاف کر دے اور ہم پر اپنی ہم پر رحم فرما کہ تو بڑا بخشنے والا ہے خب یہ جو ہے وہ بیہتہ بے ظاہر حضرت موسیٰ نے یہ بات کہی اور ہمارے لئے وقت اب آیت نمبر 156 وقت اب لنا فی حاضر دنیا حسنہ اور ہمارے لئے دار دنیا اور آخرت میں نیکی لکھ دے ہم تیری طرف رجوع کر رہے ہیں ارشاد ہوا اب خدا کہتا ہے کہ میرا عذاب جسے میں چاہوں گا اس تک پہنچے گا اور میری رحمت ہر شہ پر وسیع ہے جسے میں انقریب توجہ کی دے گا جسے میں انقریب ان لوگوں کے لئے لکھ دوں گا جو خوف خدا رکھنے والے ہیں زکاة ادا کرنے والے ہیں اور ہماری نشانیوں پر ایمان لانے والے ہیں جو لوگ رسول نبی امی کا اتباہ کرتے ہیں اصل نکتہ یہاں پر ہے جس کا ذکر اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں یہ نکتہ امپورٹنٹ ہے یعنی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی رسالت کا ذکر یہ یہودی ایسائی یعنی آسان الفاظ میں بنی اسرائیل اپنی توریت اور انجیل میں پاتے ہیں اپنی توریت اور انجیل میں پاتے ہیں خوب اب آئیے آپ کہیں کہ اس آیت میں کیا نتیہ لینا چاہتا ہوں نتیہ یہ لینا چاہتا ہوں کہ یہ جہاں آیت نمبر چالیس فورٹیویں آیت چالیسویں آیت میں چالیسویں آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیا کہ وَعَوْفُ بِعَحْدِ تم اپنے اہد کو وفا کرو وہ کون سا اہد ہے وہ یہ اہد ہے کہ ان کی توریت اور انجیل میں موجود ہے کیا کہ ایک رسول آئے گا مکہ میں اس کی رسالت کو تم قبول کرو گے یہ ان سے اہد و پیمان لیا گیا یہ ان سے وعدہ لیا گیا تو اب پھر خدا نے کہا کہ اُوْفِ بِعَحْدِ تو میں بھی تو اپنا کیا تم پر وعدہ تمہارے ساتھ کروں گا کہ وہ وعدہ یہ جنرک کا وعدہ ہے اور خدا کی رحمت کا وعدہ ہے قرآن نے کہا نا وہ رحمتی وسیعت کل شہین میری رحمت ہر شکل کے لیے جو یہ یہ کام انجام دے گا خوب سورہ صف آیت نمبر چھے سورہ صف آیت نمبر چھے وَإِذْ قَالَ عِسَىٰ بْنُ مَرْيَمْ بنی اسرائیل حضرت عیسان عیسی بن مریم نے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کہا کیا کہا اِنِّ رَسُولُ اللَّهِ الْيَكُمْ میں تمہارے درمیان بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کہا میں تمہارے درمیان اللہ کا بھیجاوہ رسول ہوں مصدقا میں تصدیق کرنے والا ہوں لِمَا بَيْنَ يَدَي مِنَ التَّوْرَاتِ اس تورات کی جو میرے سار سامنے موجود ہے تورات کسی دی حضرت موسیٰ کی یعنی میں عیسیٰ توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں یہ اہم نقطہ ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِن میں بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی کہ یاتی مِن بَادی جو میرے بعد آئے گا اسم ہوں احمد جس کا نام احمد ہوگا تو سورہ صف آیت نمبر چھے میں یہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کو بشارت دیتی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی خوب بس یہ آیت کو میں کمپلیٹ کر دوں یا بنی اسرائیل اُسْکُرُوا نِعْمَتِيَ اللَّتِيَ عَنَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي میرے اہد کو وفا کرو اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ جو میں نے تم سے وعدہ کیا اس کو میں وفا کروں گا وَإِيَّا يَا فَرْحَبُونَ وَإِيَّا يَا اصل میں یہ توجہ کرنے عربی عبارت میں یوں ہیں فَرْحَبُونِي یعنی تم مجھ سے ڈر ہو جیسے ہیں نا اِيَّا كَنَعْبُدُو وَإِيَّا كَنَسْتَعِين اِيَّا كَنَعْبُدُو وَإِيَّا كَنَسْتَعِين اب اہل اللغت فساط و بلاغت میں اِيَّا كَ اصل میں کیا تھا اِيَّا كَنَعْبُدُو وَإِيَّا كَنَسْتَعِين اصل میں کیا تھا اصل میں تھا نَعْبُدُوكَ وَنَسْتَعِينُكَ اب فساد و بلاغت جو اہل فساد و بلاغت ہے کہ بیسے میں ظاہر فقہات ظاہران اس کو نہیں مانتے ہیں لیکن جو اہل فساد و بلاغت وہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی یہ کا کو شروع میں لے کر آگئے یہ حسر کے اوپر دلالت کرتا ہے یعنی صرف تیری عبادت کرتے ہیں صرف تجھی کی تجھی سے مدد کو طلب کرتے ہیں اللہ آیا یہ صحیح ہے یا یہ معنی صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے اب عربی عدب میں یہ بات کہی کہی ہے آیا اس میں واقعی یہ دلالت کرتا یا نہیں کرتا ہے خب یہ ایک بحث ہے اصول میں بھی فقہاں نے یہ ایک بحث کو کیا ہے الائیان یہاں پر کیا ہے وَعِيَا يَفَرْحَبُون رَحَب اب یہ بھی ایک توجہ کریں قرآن میں ڈر اور خوف کے لئے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں جیسے خوف کا لفظ رَحَبَ فَرْحَبُون کے روٹ ورڈز کیا ہیں رَحَبَ ڈرو رَحَبَ بھی درنے کے معنوں میں ہے خوف بھی درنے کے معنوں میں ہے رَحَبَ بھی درنے کے معنوں میں ہے اب یہ خود انشاءاللہ یہ بھی میں کوشش کروں گا کہ قرآن میں جو درنے کے لئے الفاظ کون کون سے استعمال ہوئے کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں بیان کروں گا لیکن خلاقہ یہ کہ یہاں پر چالیسے آیت میں کیا بیان کر رہے ہیں وَعِيَا يَفَرْحَبُون تم وعدے کو وفا کرو تاکہ میں تمہارے وعدے کو وفا کرو وَعِيَا يَفَرْحَبُون اور ڈرو مجھ سے ڈرو اِيَا يَفَرْحَبُون مجھ سے ڈرو یعنی یہ حرکت مت کرو مخالفت مت کرو رسول کی رسالت سے انکار مت کرو تمہاری توریت انجیل میں موجود ہے وَعِيَا يَفَرْحَبُون اور مجھ سے ڈرھتے رہو تو یہ جو وہ آیت جو وہ بیان کرتی ہے یہاں تک انشاءاللہ یہ آیت نمبر چالی تقریباً مکمل ہو گئی اب چند چیزیں ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ آیات کو آپ کی خطات میں شیئر کروں جس کو پڑھا ہم نے اور انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت میں جو بعض چیزیں ہم نے بیان کی اس کو آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دیں انشاءاللہ اگلی رفعہ آیت نمبر فورٹی ون جو اسی سے ریلیٹڈ ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے اسی واقعے سے بنی اسرائیل کو جو بیان کیا اسی سے ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ اس کو اگلی دبا کے خطات میں بیان کریں گے وَاَفِرُ تَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ